موسیقی 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 ہے کسی بھی کھانے میں آپ ڈال دیں تو اور پھر اس کے اوپر میں نمک ڈال رہی تھی اور یہاں پر تھا تھوڑا سا جیرہ اور کالے مچ کا پاورڈر جو کہ آپ انڈے کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں پھر تھوڑا سا میں نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا تھا لیکن آج میں حلدی اسکپ کروں گی کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ حلدی ہٹا دینی چاہیے اور پھر میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈالا آمچور پاورڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں نے ڈالا ہے بہت ہلکا سا تو ہری مرچیاں بھی مجھے الکسیس میں پیس کے ڈال لی ہیں لیکن اس کے بوجود میں رٹ کٹی وی جو مرچیاں تھی اس کو ڈال لی ہوں اور کلر کے لیے تھوڑا سا میں کشمیری لال مرچ ڈالوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا لیمن کا رس ڈالوں گی اور اگر آپ چاہے تو تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں دہی ڈال رہی تھی تو جب بھی میں اس طریقے سے چکن یا مٹن کچھ بھی بناتی ہوں تو دہی کی کونٹیٹی میں تھوڑا زیادہ ہی رکھتی ہوں تو یہاں پر لے لیا میں نے کاجو اور دو تین ہری مرچی ہیں اور ایک ٹھماٹر ہے اور پودینہ اور ہری دھنیا ہے تو اگر آپ چاہے تو دھنیا پودینہ اسکپ کر سکتے ہیں اور اور یہاں پر میں ڈال رہی تھی تھوڑا سا ریفائنڈ آئل تو اگر ٹھماٹر آپ کا دل کریں تو اب ہی ڈال دیں اور اگر بعد میں ڈالنے کا من کریں تو چکن کو پکتے وقت آپ ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو مکس کرنے کی باری آتی ہے تو جب کبھی اس طریقے سے آپ مکس کرنے لگیں تو ہمیشہ ہی دھیان سے کریں کیونکہ کچن میں جب آپ کام کرنے میں بیزی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کوئی چیز مکس کرنا ہوتا اور ہاتھ سے کر لیتے ہیں تو بعد میں کافی زیادہ ہاتھ میں جلن ہوتی ہے مرچیوں کی وجہ سے تو لاسٹ میں میں نے ڈال دیا تھا یہاں پر کیوڑا اور آپ کا دل کریں ابھی ڈال دیں یا پھر بعد میں تو ڈالنا ہی رہتا ہے جب آپ بریانی کو دمپے رکھتے ہیں تو ابھی تھوڑا سمیں یہاں پر پستہ ڈال رہی تھی اور تھوڑا ہی سمیں یہاں پر بادام بھی ڈالوں گی اور اس طریقے سے یہ ہو جائے گا اور تھوڑا سمیں یہاں پر کیسر بھی ڈال دیا ہے کیونکہ جب اس کو ہم میرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں یعنی رات پر اس کو چھوڑیں گے فریز میں رکھ دیں گے تو اس طریقے سے جو اس کے اندر سے فلیور آئے گا وہ بہت ہی اچھا ہے گا کیونکہ آپ نے اس میں کیوڑا بھی ایڈ کیا ہے اور کیسر بھی ایڈ کیا ہے تو دونوں کو ہی الگ الگ فلیور آئے گا تو بہت ہی اچھا کومنیشن آئے گا تو فیلحال اس کو ہم رکھتے ہیں فریز کے اندر اور ہم بنائیں گے اس کو صبح میں تو ہو گئی تھی میری اگلی صبح اور میں نے بچوں کو اسکول چھوڑ دیا تھا اور پھر ناشتر بغیرے کیا پھر اس کے بعد میں آگے کچن میں اور اب ہی بنانے جا رہے تھے بریانی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانی کو کھولایا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس میں لیمن ڈال دیا ہے الائچی اور لانگ اور جیرہ اور بڑی الائچی اور ساتھ ساتھ میں آپ آئل ڈالنا کبھی بھی نہ بولیں کیونکہ اس سے آپ کی چاول بہت اکھلے کھلے سے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نمک بھی ڈال دیں اور دھیان نہ کیا کہ اچھی طریقے سے آپ کا پانی بوائل ہو رہا ہو تب ہی آپ اس میں چاول کو ایڈ کریں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے اس طریقے سے چاول جلدی کل جاتا ہے اور ٹوٹنے لگتا ہے تو چاول کو میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگا دیئے تھے اور جب بھی آپ اس کو بول کرنے کے لیے رکھیں تو تھوڑا سا چلاتے رہیں کیونکہ چھوڑ دیں گے تو یہ بہت جلدی پک جائے گا تو فیلحال انین بھی کٹ ہو گئی تھی اور یہاں پر میں انین کو تھوڑا سا براؤن کر رہی تھی کیونکہ تھوڑا سا بھی مجھے دم دینے کے وقت کام آئے گی اور پھر ابھی مجھے چکن کو ڈالنا ہے بننے کے لیے تو ایسی بریانی میں نے آج کے پہلے کبھی بھی نہیں بنائی تھی اور اتنی زیادہ اچھی بنی تھی کہ سچ میں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے نا تو انگلیاں چھاڑتے رہیں گے تو ہمیشہ انسان ایک ہی جیسا بناتا ہے بریانی اور میں بھی ہمیشہ ایک ہی جیسی بریانی بناتی رہتی ہوں لیکن آج بس کچھ نیا ایکسپیرینس کرنے کا من کر رہا تھا تو اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے چکن بنا کے بھی کھا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی میں کہوں گی کہ آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے اور ضرور بنائیے تو چلے جی ابھی ہم بریانی کو دم پہ لگاتے ہیں اور اس کے لیے میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا دھنیا کٹ کر کے تھوڑا سا پودینہ لے لیا ہے تو جس بھگونے میں میں نے چاول کو بوائل کیا تھا اسی میں میں نے چکن بھی بننے کے لیے رکھا تھا اور تھوڑا سا میں نے چکن نکال دیا باہر اور جو نیچے کا ایریا بچا ہوا تھا اس میں میں نے دم لگانا سچارٹ کر دیا تو پہلی لیئر میں نے لگا دی ہے اور اس طریقے سے سمپل ہی رکھا تھا میں نے اور سیکنڈ والی لیئر میری یہ تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو مجھے پتا نہیں کیوں جب بھی میں کوئی کھانا بنانے آتی ہوں کچن میں تو مجھے کھانا بنانے کا اتنا من تو نہیں کرتا ہے لیکن پہلے بہت من کرتا تھا اور پہلے بہت اچھی چیزیں بنانے کی کوشش کرتی تھی لیکن کہتے ہیں نا جب ٹائم آتا ہے نا تو پھر اس طریقے سے آپ کا دل نہیں کرتا ہے بنانے کا تو لیکن جب بھی میں کھانا بنانے آتی ہوں نا میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں تو بس پتہ نہیں کیوں بہت دل کو خوشی ملتی ہے اور ویسے بھی کوئی بھی کھانا ہو اگر آپ نے اچھے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے اس کا پریزنٹیشن اچھا ہوتا ہے تو اگر بھوک نہ بھی لگی ہو تو کھانے کا من کرتا ہے تو چھلی جی میں نے لاسٹ میں ڈال دیا یہاں پر دیسی گی کیونکہ اس کے بنا تو بریانی ادھوری رہتی ہے تو یہاں پر لیمن کا رز بھی ڈالا تھا لیکن میں نے آلیڈی کل بھی ڈالا ہوا تھا اور پانی جب بوائل کرے تو اس میں بھی میں نے ڈالا ہوا تھا تو ابھی اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی تو اگر آپ بھی بریانی بنانے جا رہے ہیں تو اس طریقے کی بریانی ایک بر ضرور ٹرائے کریے سچ میں مزہ آ جائے گا کھا کے تو لاسٹ میں میں نے تھوڑا سا یہاں پر کیسر بھی ڈال دیا کیونکہ جب آپ آپ دم پہ رکھتے ہیں بریانی اور کیسر نہیں ڈالتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ادھورا پن لگتا ہے تو دھیمی آج پہ تقریباً میں نے پچاس میٹ تک اپنی بریانی کو رکھ دیا تھا اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاچواب بریانی تیار ہے اور کیا خوبصورت کلر آیا ہے میں سے پتہ ہے بریانی کا کلر تو تھوڑا سا اورنج ہوتا ہے لیکن یہ جو میں فوڈ کلر لائی تھی یہ پنکش میں ہے تو اچھا لگ رہا تھا پکنے کے بعد اور سب سے زیادہ خوبصورتی اس وقت آتی جب آپ بریانی کو اس طریقے سے پلٹ رہے ہوتے ہیں سچ میں جب آپ ڈھککن ہٹاتے ہو بریانی کو اس طریقے سے الٹتے پلٹتے ہو تو آدھا پیٹ تو اسی وقت بھر جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ سامنے سے خوبصورت لگ رہی تھی اور اس سے کہیں زیادہ یہ ٹیسٹی بنی ہوئی تھی اور آپ ضرور ضرور اس کو ٹرائے کریں اور سچ میں کھا کے مزہ آ جائے گا تو بس میری صفائی جاری تھی لیکن میں نے صفائی کو تھوڑا سا پینڈنگ پر رکھا اور میں نے بریانی بنائی کیونکہ جب کبھی آپ بریانی بناتے ہو تو کم سے کم دو دن تک تو لازمی چلتی ہے وہ تو بریانی بنی ہو اور رائتہ نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور بنا رائتے کے مزہ بھی نہیں آتا ہے بریانی کھانے میں تو میں نے رائتے میں تھوڑا سا پدینہ پیس لیا تھا اور اس کے ساتھ ہاری مرچیاں ڈال لی تھی اور رائتے والا مسالہ تھا اور تھوڑا سا نمک تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی میں نے اس کو ڈکور کیا تھوڑے سے انار کے دانے سے کیونکہ جب تک میں یہ ساری چیزیں کرتی نہیں ہونا میرا دل بھارتا نہیں ہے تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوک کی آپ کو پسند آئی ہوگی تو بچے میری سکول سے آ چکے ہیں اور ہم سب ہی جا رہے تھے انجوائے کرنے اپنی بریانی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ